بس ایک منٹ لوں گی یہ کہنے کے لیے کہ اسلام نے تو عورت کو بہت حقوق دیے مگر اس وقت کیوں اس کو بدنام کر دیا گیا کہ اسلام نے عورتوں کو بند کر کے رکھا ہے اسلام نے عورتوں کو کچھ کرنے کے قابل نہیں رکھا ہے میں آپ کو بتاؤں کہ برٹن میں اور امریکہ میں عورتوں کو ووٹ کرنے کے حقوق کب ملے ہیں 1920s میں امریکہ کی آزادی 1776 میں ہو چکی تھی اور برٹن پوری دنیا پہ راج کر رہا تھا مگر اس کی عورت ووٹ نہیں کر سکتی تھی بہت مشکل سے اس کو یہ حق ملا وجنیا ولف ایک بہت عابل رائٹر گزری ہے برٹن میں مگر اس کے والد نے اس کے بھائیوں کو تو اسکول بھیجا اس کو نہیں بھیجا تھا یہ برٹن میں بھی ہو رہا تھا لڑکیوں کے ساتھ یہ امریکہ میں بھی ہو رہا تھا چلو ہم امریکہ کو برٹن کے برابر نہیں مانیں گے اس وقت مگر تھا تو وہ ویسٹ ہم نے اپنی عورت کو بہت پہلے ووٹ کرنے کا حق دے دیا جیسے ہی ہم آزاد ہوئے مگر پھر بھی کیا سبھ ووٹ کا حق ہی عورت کی آزادی ہے وہی عورت کا وقار ہے عورت اس وقت اپنے ساتھ والے مرد کے دماغ میں کیا حیثیت رکھتی ہے یہ آپ دیکھئے انڈیا's ڈوٹر والی فلم میں جس میں ان سب مردوں سے جنہوں نے اس کے اوپر ریپ کیا تھا جب پوچھا گیا کہ کیوں کیا تو جو کچھ انہوں نے کہا وہ بڑی شرمناک باتیں ہیں مگر یہ شرمناک باتیں مردوں کے دماغوں میں کیسے ہیں وہ اس لیے ہیں میں زیادہ لمبی تقریر نہیں کروں گی کیونکہ آپ پہلے ہی تھکے ہوئے ہیں وہ اس لیے ہیں کہ ہمارے والدین ہمارے گھر کے لوگ عورتوں کے اوپر تو بندشے رکھتے ہیں ان سے لڑکیوں کے اوپر ان سے تو سوال جواب کرتے ہیں ان کے لیے تو قانون بناتے ہیں مگر اپنے بیٹوں کے لیے کوئی قانون نہیں بناتے اپنے بیٹوں کے اوپر وہ کوئی بندشے نہیں رکھتے اپنے بیٹوں کو وہ یہ نہیں سمجھاتے کہ ان کی بہنیں وہ لڑکیاں جو ان کے پڑوس میں رہتی ہیں وہ لڑکیاں جو ان کے ساتھ پڑتی ہیں وہ لڑکیاں جو سڑک کے اوپر ان کے ساتھ چلتی ہیں وہ عزت دینے کے لائق ہیں وہ بھی اتنی ہی عزتدار ہیں جتنے تم لوگ ہو اگر ماں باپ بچپن سے اپنے بیٹوں کو یہ سبق سکھانے لگیں تو وہ مکیش کی طرح جواب نہیں دیں گے وہ اس وکیل کی طرح جواب نہیں دیں گے جس نے مکیش کا کیس نر بھائی کے ریپ کے بعد لا ہم ذمہ دار ہیں سوسائٹی ذمہ دار ہے والدین ذمہ دار ہیں لڑکوں کے اندر اس طرح کے خیالات آج یہ ویبنز ڈے میں ہم اس محفل سے اٹھ کے جب جائیں تو سوچیں ایک بار کچھ انٹرسپیکشن کریں کہ ہم کیوں کہاں سے کم رہ گئے ہماری کیا غلطی ہے جس سے سڑک کے اوپر جب ہمارے لڑکے جاتے ہیں تو کیا چاہ کر بیٹھتے ہیں کیا ہم کسی طرح سے ان کے اوپر کوئی روک رکھ سکتے ہیں کیا ہم کسی طرح سے ان کے دل میں اپنی بیٹیوں کی عزت ڈال سکتے ہیں بس یہ سوچئے یہ انٹرسپیکشن کیجئے تو آج کی محفل جو وقار رزوی نے سجائی ہے وہ بہت کامیاب ہوگی میں ان کو مبارک بات دیتی ہوں کہ انہوں نے اس موقع پر ان لوگوں کو وہ سامنے لائے جو شاید نہیں آ سکتے تھے سامنے ان میں بہت سی لڑکیاں جو ایڈوکیشن میں کام کر رہی ہیں غریب مسلمانوں کے لیے ان کو وہ لائے نجمہ خاتون کو لائے یہ سب بہت بڑی باتیں ہیں ہم ان کو مبارک بات دے کر اب اپنے بات چیت آپ سے ختم کرتے ہیں بات چیتے ہیں بات چیتے ہیں بات چیتے ہیں